ہیلو فرینڈ میں ہوں شائلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نائلہ پاکستان دیکشن جیسے کہ آپ کو سکرین پر نظر آئے یہ خوبصورت ویڈیو جو ہے سیری نگر لال چونکی ہے جہاں پر کشمیریوں نے ایک لاکھ دیئے جلا کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیوالی مسلم کنٹریز میں ہو یا پھر نون مسلم کنٹریز میں ہر جگہ اس کو منانے والے لوگ مجود ہے سیری نگر کے اندر سے دیوالی کو منایا جانا پاکستان کی لیڈرشپ کی یہ دے کے ٹانگیں کامنے لگی ہے کہ اس کشمیر کے لیے اٹھتر سالوں سے پاکستان نعرے لگاتا رہا یونائٹیڈ نیشن میں گیا اوائیسی بنائے کہ کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے لیکن جو جمہو کشمیر کی جو پبلک ہے انہوں نے ایک لاکھ دیئے جلا کے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ کشمیری اس وقت کیا چاہتے ہیں کشمیر انڈیا چاہتا ہے یا کشمیر پاکستان چاہتا ہے پہلے اگر دیکھا جائے تو اس بات کے اوپر کافی ٹائم تقرار ہوتی رہی ہے کہ کشمیر کے اندر مسلمان رہتے ہیں اسے کشمیر پاکستان کو دے دینا چاہیے لیکن انہی مسلمانوں نے دیوالی منا کر کہا کہ بھارت کے اندر ہندو مسلم سے کسائی سب ہیں جی بھائی بھائی عوام کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ ویڈیو ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی زبردست رہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے دیکھیں دیوالی ہو کچھ بھی ہو کسی بھی ملک کا جو بھی تہوار ہے وہ منانا چاہیے کشمیر کے جتنا ہمارے پاکستان کا بجٹ ہے نا جسٹ نریندر موڈی اتنا کشمیر کو بجٹ دے رہے ہیں چودہ بیلین ڈالر بجٹ دیا وہ ان کے حالات جیسے بھی ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پانچ فروری یہ وہ ہم کہہ رہے ہیں لیکن ادھر ہم جا کے دیکھیں تو صحیح ہو کیا رہا ہے وہاں پر وہاں پر ڈویلمنٹ ہے کہ نہیں ہے عوام کی کیا رائے اگر دیکھیں ایک لاکھ دیا تو موڈی نے آگے تو خود تو نہیں اپنے ہاتھوں سے جلا دیا یا اپنے وزیروں کو تو انہوں نے اس نے بھیج دیا ایک لاکھ دیا کا مطلب ہے سب سے کم پچاس ہزار لوگ انہوں نے تو جلایا ہوگا اس کا مطلب پچاس ہزار لوگ وہاں پر خوشی منا رہے ہیں چائنہ نے مانگوائے ہیں چائنہ نے مانگوائے ہیں چائنہ تو خود فون بنانے کا پاس ہے تو ہر بندہ ڈسکس کرتا ہے ہمارا کشمیری سے بات کریں گے ہمارے ایشوار ہے سیری نگرر لال چونگ کی بات کریں یہ وہ چونگ گوتا تھا جہاں پہ ہر وقت سناٹا یہ وہ چونگ گوتا تھا جہا پہ پتھر پرسائے جادے یہ وہ چونگ گوتا تھا ہر طرح کی ہر طالے یہاں سے نکلتی تھی آج یہ چونگ ٹوریسٹ پوائنٹ بن گیا آج یہ چونگ پر ترنگے کی جو ہے لائٹس جلتی ہے دو دو بجے تک ٹوریسٹ ہوتے ہیں اور انڈیا کے دعویٰ کے مارے بلک میں سوٹ لینڈ پر آگے کشمیر کو انڈیا کے سپر پاور بنائیں گے اور وہ بنا بھی اتنی تیزی سے کشمیر بدلتے ہیں اگر نہیں بدلا تو ہمارا نیرے ٹیمی بدلا کہ کشمیر ہمیں چاہیے دیکھیں کشمیر کس کو چاہیے بڑے پیسے کمال دے جب سے ہی نا ایڈیا فیسے کرتے ہیں پاکستان فیسلے دیکھیں یہ ظاہری بات ہے اب دنیا بڑی سمیدار ہوگی ہے اب یہ سرحدوں کو بھول گی یہ دنیا اب ڈیویلمنٹ کو موائشت کو سکون کا ہے ان کو پیسہ کدھر سے جرنے ہوگا ان کو چیزیں کہاں سے ملے گی وہ ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں یہ سرحدیں ختم ہوگی آپ دیکھیں کینڈا اور امیرکا کی یہ چیزوں ہو رہی ہیں اب یہ لائنیں میٹر نہیں کر گی اب اپنے بچوں کا مستقل سوچ رہے ہیں کہاں ہمارے بچوں کا مستقل ہے اگر کشمیروں کو لگ رہا ہے انڈیا میں ویلن گروہ وہ رہے ہیں جو کشمیری ادھر ہیں ان کو لگ رہا ہے وہ ادھر رہے ہیں ہم کسی پر اپنے پھوک نہیں سکتے کہ کشمیر باکستان یہ ورڈ اب ہمیں بھولنا پڑے گا اور انڈیا کو بھی یہ بھولنا پڑے گا باکستان بھی ہمارا ہے ان کی اس خطے کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ دیکھیں ان کی اکانومی دیکھیں ان کی پولیٹکس دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر ان کا بڑا روب اور دب دب ہے اور ہم دیکھیں اوائیسی بنائی کشمیر کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا ہے چینلز پروپر بنائے ہیں انہیں زہرہ رہا ہے کہنا ہے کشمیر ہمارا ہے ہمیں چاہیے جہاد کیے بہت زیادہ لشکر بنائے لیکن اینڈ پہ کیا ہے وہ آئی سی بھی نہ ہماری کچھ بھی نہیں اور کشمیر بدل کو یہ جو بڑی اچھی بات ہے کہ کشمیریوں کے بھی حصے میں خوشیں آنی چاہیے کشمیریوں کے بھی مرضی ہے چاہیے وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں دیکھیں اگر تو کشمیری انڈیا میں خوش ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم بار بار کشمیریوں کے بات کریں گے پاکستان بنے رہنے اگر وہ خوش ہیں تو رہنے دے اگر وہ نہ خوش ہوتے ہیں تو دیئے کی پیدای وہاں کو یہ آگ لگاتے اور دیئے نہ جلاتے ہیں اگر وہ خوش ہیں تو بھئی ان کو رہنے دے اپنا فنڈیمنٹ رائیٹ ہے ہمارے بھائی اگر پاکستان والے کشمیری ہیں وہاں جاگے رہنا چاہتے ہیں ہمارے بھائی فیصلہ عوام میں کرنا ہے تو یہ کشمیری عوام میں کرنا ہے پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں فیصلہ عوام کا بچہ ہے پاکستانی لگتے ہیں پاکستان میں آتا ہے مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ ایک سائٹ پہ ہم پانچ فروری کو دیکھا ہمیں یہ چیزوں کو دیکھ رہے لیکن وہاں پر ایک لاکھ دیا چاہتے ہیں یہ بڑی ہوا انٹرسنگ بات ہے اور ایزے پاکستانی حراف نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے اس چیز پہ ہم کافی فکر ہوئی ہے کہ ہر ایک لاکھ دیا جلایا ہے تو ظاہری بات عوام نے دیا جلایا ہے تو اگر عوام ادھر کی خوش ہے تو تو جلا رہی ہے تو پھر ہمیں کیوں ادھر شور ہم کیوں مچائیں اگر وہ خوش ہیں تو رہنے دیں ہم نہیں شور مچائیں ہم کیوں کہے تھے کشمیر بنے گا پاکستان جب وہ در خوش ہیں ایک لاکھ دیا جلا گیا وہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ بھئی ہم خوش ہیں بیرم گھٹ کر گیا جیئے اپنی زندگی ہم بھی خوش ہیں کشمیری لوگوں کو عبادت جو ہو گیا ہے کہ انہوں نے ایک اچھی گھنٹرے کو چوز کر لیا چونکہ اگر ہم سیمنی سیمنٹ سال کی بات کر لیں سیمنٹ سال کی بات کر لیں پاکستان میں تو یہی نارا لگ رہا تھا کہ کشمیر ہمیں لے کے رہیں گے کشمیری لے کے رہیں گے اور ابھی تک فانش پرمین کو بہت ہائی لاپے پر سالی پر آگے جا رہا ہے لیکن اس کا کل فائدہ نہیں ہے اگر اب کشمیروں کو دیکھ لیں جس طرح سے انہوں نے دیئے جلائے جس طرح سے انہوں نے سری نگر کو سجایا جس طرح سے انہوں نے دنیا کی تیسے بڑی اپنمی بننے والا انہوں نے دیوالی نہیں سیلیبریٹ کی وہ ہولی سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جتنے ہی بھی انڈیا کے فیسٹیوگل آتے ہیں اس کو بہت ہائی لیول پر سری نگر میں پورے کشمیر میں وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس سے تو انہوں نے پاکستانیوں کا مو بلکل بند کر دیا اب تو ہماری جان چھوڑ دو آپ لوگ اپنے کشمیر پر فوکس کرو اب تو ہندو مسلم میں نہیں ہے ہندو مسلم کچھ نہیں ہے اب کشمیر میں الیکشن ہو گیا اب وہاں کے لوگوں کو جوپس ملی رہی ہیں وہاں پر فیرپیز لگ رہی ہیں وہاں پر ایئرپورٹس بن گیا وہاں پر اتنے بڑے بریج بن گیا اب تو ہمارے کشمیریوں سے کیا لے رہا ان کی جان چھوڑو اپنے لوگوں پر فوکس کرو کہ ہماری سوشکل میں عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ کی بات کرے تو انہی کے پارٹی میں سنکھا کہنا تھا کہ بھئی کشمیر پاکستان نہیں بنے گا یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے چاہتے تھے کہ کشمیر پاکستان بنجا جو بہت ہائی لیول کے دنگے وغیرہ وہاں پر کرتے تھے اب ان لوگوں کو بھی پتہ جل گیا اگر ہم اپنا ایمیج کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے کی زبان بولی پڑے گئے کشمیری بہتر کرنا چاہتے ہیں اور ان پولیسی اتنا جو بھی ایک دم چینج آیا کشمیر میں کشمیر میں کی وجہ سے کیونکہ ان کے آنے سے پہلے تو وہی دنگے پسا چل سکتے ہیں لوگوں کی جانے جاتے ہیں یہ بات ہے تو وہاں پر آتے ہیں ٹیکس ہونے کا تیوار مسلمان نہیں منا سکتے ہیں سعودی ارپنے اس طفح جو ہے دیوالی منا ہے یو ای کے اندر تو ہر سال آپ کو پتہ ہے بہت شاندار دیوالی منا ہے اسے ان کے اندیپینڈنس روی کو اتنا اچھا سیلیبریٹ کر دیا ہے اور ہمارے والوں کو وہ سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ فیسٹیوال پہ چھوٹی دی جاتی ہے جب ہمارے اپنے کنٹری کے فیسٹیوال تو اس پہ ہولیڈے آنس ہو جاتی ہے لیکن یہ دوسری کنٹری کے لیے آپ اپنے کنٹری میں اسے کنٹری دوسرا ری لی جائیں اور اس کے لیے وہ بھی انگریز لوگ اگر ہم یہ امریکہ کے بات پر تو ہائیڈ ہوسٹ میں کسی انڈیا کو آنے کی پرمیشن نہیں دی جاتی کہ نہیں یہاں پر جسٹ وہی لوگ آئیں گے جن کو ہم آنے کی پرمیشن دیں گے لیکن اب اگر ہم انڈیاں لوگوں کی پاور دیکھیں وہ پوری دنیا میں بجھ بھی رہی اور لوگ ان سے ڈرتے ہیں کسی انڈیا کو کوئی ہاتھ نہیں لگا اگر ہم ان کو حال گا دیں کہ موڈی ساپ کیا جائے گا اگر موڈی نہیں آئے گا تو ایسے شنکر آ جائیں گے تو لوگو آت کرتے ہیں اب جیسے بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں ہم آئی فون کی بات کریں کہ انڈیا کے اندر جو ہے اتنے زیادہ تعداد میں آئی فون بن رہے وہ بھی اپنے آپ میں رکوڈ ہے جو بکرے ہیں وہ بھی اپنے آپ میں رکوڈ ہے لیکن یہاں پر یہ بھی بات دیکھیں اس کو انڈیاں کی جو آوام ہے کچھ میں کچھ میں پیسے ہے وہ آئی فون ایسی لی پچیس کرے وہ مہنگے سمہنگے برینڈ پچیس کرے جو ترقیم مالک ہوگی ہے جو ہماری ساتھیو آگے ہم خود برینڈ کے آوٹر جو ہے انڈیا میں ملیں گے برینڈز ایسے تو کسی غریب ملک میں نہیں آگے کہ مجھے ڈالر ساٹھ کا نہیں چاہیے لیکن ڈالر دو سو ساٹھ کا چاہیے ہمارے ملک میں آج بھی ایدھر کرا آئے گا لیکن یہ تو ان سے ہمیں بھی سبق ملنا چاہیے انڈیا جو ہے وہ اپنا سارا مدہ جو ہے انٹرنیشن بھی وہ لیکن پاکستان میں بھی کانپرنس ہوا تا جو اس کی بنزبانی پاکستانی کر رہا تھا تو اس میں انہوں نے کشمیر کا ذکری نہیں کیا تو جب اپنی ایک کانپرنس آپ کی ملک میں ہو رہا ہے آپ اس کی بنزبانی کر رہے آپ ادھر آپ کی اتنی احمت نہیں کہ آپ اس میں کشمیر کا نام لے لیں اور آپ کرے کہ ہم انٹرنیشنل لیول اس کا مقدمہ لڑیں گے تو کشمی انہوں نے بھی مطلب یہ دیکھ آئے کہ یہ ہمارا مقابل مقدمہ نہ لڑ سکتے ہیں یا انہوں نے لڑنے کے قابل ہے کشمی نے آپ کو کیا لگتا ہے بائی کورٹ کر دیا یہ جو دیئے جلائے ہیں مطلب کہ اب ان کے سکس اینس میں بھی یہ نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ کرنے کا انٹرسٹ ہے وہ تو سری نظر ہے اور اس کے بعد تو چھوڑی ادھر پاکستان جو آزاد کشمی رام جس کو کہتے ہیں ہمیں پاکستان یا انڈیا کے ساتھ جانا یہاں میں الگ سٹیٹ پاکستان کے ساتھ سیرے سے ختم ہو گئی ہے پاکستان کی چار صبح ہوں کہہ رہے کہ ہمیں الگ کرو پاکستان کی چار صبح ہوں کہہ رہے کہ ہمیں الگ کرو ہیں تو لو کہتے ہیں پاکستانی کو نیکس ٹیموریڈیو کہتے ہیں لو یہ چار صبح نہیں سنبھالے جا رہے تو آگے ہمیں بھی اپنے ساتھ کرتے ہیں ان کو بتا ہے کہ اپنے ساتھ نہیں کروا سکتے ہیں اگر ہم تہواروں کی بات کرتے ہیں کلچر کی بات کرتے ہیں یا ٹکنالوجی کی بات کرتے ہیں ہمارا پروشی ملک انڈیا جو ہے ہر جگہ ہر میدان میں جنڈے کھاڑتا ہوا نظر آ رہے ہیں ان کی مائنڈ ہی اس طرح ہی نا وہ دنیا کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے کہ ہمیں کون دو بلین ڈالر دے گا کون ایک بلین ڈالر دے گا اور ہم مانگنے کے طرف مانگنے کے طرف ہمارا حضیر خزانہ بھی جب امریکہ آگئی تھی تو انہوں نے بھی اسے جنرلیس نے کیا نا کہ آپ ادھر آتی ہوں لیکن جب آپ کے آنے کامیشن ہم پوچھتے تو کہے کہ ہم ایک بلین ڈالر لے گیا تو آپ کو لگی ادھر رہتے ہو ایک بلین ڈالر اپنے فرم کے لئے لے رہے تو انہوں سارے حقوم مطلب اب ہم نو اور نہیں چھپا سکتے ہم چینے کے ساتھ اچھی ریلیشن سے ہوگی آپ ختم ہو رہے ہیں پہلی دفعہ چینے نے بھی کہا کہ ہم ہم کی پیک کو روک رہی ہے کیونکہ آپ سیکرورٹی کا ایشو ہے تو آپ اگر آپ مجھے سے پہلے بات کریں گے تو تھوک اپنے مو پہ آئے گی اپنے مو پہ آئے گی اور مطلب کہ